سراج الحق کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے الیکشنز کے حوالے سے ہم خود سٹیک ہولڈرز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز شفاف ہوں سراج الحق نے کہا کہ الیکشن تمیشن نے آٹھ اکتوبر اور سپریم کورٹ نے چودہ مئی کا اعلان کیا ملک کا سب سے بڑا صوبہ انتشار سے دو چار ہے پنجاب کی نگران حکومت نے الیکشنز کی تیاری کے لیے کام نہیں کیا لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ انتشار سے دو چار ہے ویر یقینی صورتحال میں جماعت اسلامی نے محسوس کیا سیاسی انتشار نہ پھیلے ہم نہیں چاہتے سیاسی انتشار کی وجہ سے پاکستان میبیا یا سودان بن جائے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے الیکشن کے حوالے سے ہم خود سٹیک ہولڈر ہیں آج وصیر اعظم نے اسمبلی فلور پر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے آرڈٹ کا اعلان کیا لیکن پتہ نہیں کس سے کیا ہم چاہتے ہیں آنے والا الیکشن شفاف ہو سراج الحق کا کہنا تھا کہ قوم مجموعی طور پر ٹینشن میں مبتلا ہے عوام مہگائی میں جل رہے ہیں گزشتہ دس ماہ سے خودکشی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے موجودہ بہرانی صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اتفاق کے رائے سے شفاف الیکشن ہوں